جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سامیہ خان لاؤنچ میں ان پانچ مہمانوں کو خوش آمدید جو ہر ہفتے میرے لاؤنچ کی رونک بنتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ سیگمنٹ کا تو میرے بہت ساری لوگوں کو انتظار ہوتا ہے تو آپ وہ پانچ مہمان جو کہ اس ہفتے ہمارے گھر کی رونک بن رہے ہیں ہمارے لاؤنچ کی رونک میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں ان کے کیا سوال ہیں ہوفیلی میرے میں اللہ اتنی حمد دے کہ میں پانچ کی بجائے دس مہمان اٹینڈ کروں لیکن چھوٹا لاؤنچ ہے کپیسٹی کم ہے چھوٹی ڈیوائس ہے زیادہ بولنے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے یقین کریں کہ میں اپنے کام کو ذرا سا لیمیٹڈ رکھا ہوئے تو اب ہم آتے ہیں ہمارا جو پہلا آج کا مہمان ہے عشاء اسحاق عشاء اسحاق اور یہ مزے کی بات ہے ٹوئنٹ سسٹرز ہیں مریم اسحاق اور عشاء اسحاق صرف ان کے نام جو ہیں ان کے حکمران ستارے تھوڑے ڈیفرنٹ ہیں عشاء آپ کا نام کا رولنگ لارڈ ایریز ہے مریم کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ لیو ہے آپ پیدا ہوئیں سیٹرڈے 24 جولائے 1995 سیٹرڈے 24 جولائے 1995 کو 7 پی ایم پہ اور میریج اور ہسپن یہ کچھ سوال سمجھ نہیں آیا کہ میریج اور ہسپن خیر لف سٹارز بھی ٹوئنٹ سسٹرز آپ کے لف سٹارز بھی ٹھیک ہیں اور یہ والا سال 2021 بلکہ 2022 بھی اللہ کرے کہ یہ بیسٹ ٹائم ہے ریلیشنشپ کے لیے جو ہے اور دونوں بہنوں کی قسمت اچھی ہے کہ میرے رب نے چاہا تو نیک جیون ساتھی آپ کو ملے گا بڑا مزہدار سا آپ کا سٹون ہے پیلے رنگ کا پکھراج اگر آپ پہنا چاہتی ہیں پیلے رنگ کا پکھراج آپ کا پتھر ہے اور آپ کو پتا ہے میرا طریقہ جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں یہ میں نے خود بھی پیلا پکھراج پہنا ہوئے سیدھے ہاتھ میں پہنا ہے یا پینڈٹ کی طرح گلے میں پہنا ہے اگر آپ لوگ افورڈ کر سکیں تو اپنی ویڈنگ رنگز بنا لیجئے گا ان کو گول میں بنا لیجئے گا تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو ویسے بھی یہ فسیلیٹیٹ کرے گا انشاءاللہ تو پیلے رنگ کا پکھراج اور صدقہ اگر دینا ہے تو وائٹ رنگ کی چیزیں انڈے چینی چاول آٹا نمک جتنی آپ کی توفیق ہے آپ صدقہ دے سکتی ہیں اسی طرح اسم آزم یا کنابدو یا کنستائین پڑھتے راک دیجئے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیہ پیدا کرے گا اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے مہمان کی طرف اور میری اگلی مہمان ہے صالحہ رجب صالحہ بہت بہت خوش آمدید میرے لاؤنچ میں آنے کے لیے آپ پیدا ہوئیں بی بی سی ہیں فرسٹ اکٹوبر ٹو تھاؤزن کو صالحہ پیدا ہوتی ہے لاہور میں ٹائم نہیں لکھا صالحہ میریٹ لائف کی کیا فکر پڑ گئی ہیلتھ اینڈ سٹیڈی تو سب سے پہلے صالحہ میں تو آپ کی سٹیڈی میں انٹرسٹڈ ہوں میں دیکھوں گی کہ سٹیڈی ہاؤس کیسا ہے سوال ہے آپ کا دل نہیں لگتا پڑھنے میں جو یہاں نظر آتا ہے تو میرا خیال ہے بہتر حل ہے کہ جو پہلا اور اچھا رشتہ ہے نا شادی کر لینا کیونکہ میریج ہاؤس اچھا ہے اور آپ میں فل کپیسٹی ہے ایک بہت پیاری بی بی بننے کی اور انشاءاللہ ان ریٹن ستارے عزت بھی دے رہے ہیں محبت بھی دے رہے ہیں اپنے پارٹنر سے تو آپ شادی کا فیصلہ بلکل لے سکتی ہیں وہاں پہ ستارہ آپ کی فیور میں ہے آپ کی سپورٹ میں ہے لف سٹارز بھی ٹھیک ہے کیونکہ پڑھائی مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ کا دل بھی نہیں لگتا اور کہیں کوئی سلسلہ جو ہے وہ شاید سلسلے کو ڈسکنیکٹ بھی کرا دے لیکن اگر شادی کے لیے پڑھائی چھوڑنی پڑے تو پھر غم نہ کرنا کیونکہ کم سے کم تمہاری وہ لائف مجھے بہتر نظر آتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں جی اپنے اگلے مہمان کی طرف جو کہ ہے ہمارے پاس نام بینش بینش پیدا ہوئی کسور میں لاہور کے بہت ہی قریب ہے نائنٹھ جولائی نائنٹین نائنٹی فور میرے بیٹے محمد کا بھی ڈیٹ آف برٹھ نائنٹھ جولائی ہے مائنٹھ آگست تو نائنٹھ جولائی نائنٹین نائنٹی فور مغرب کے وقت پیدا ہوئی ماریڈ لائف کب ہوگی ماریج اور مالی حالات اچھا جی پہلا سوال ہے کہ شادی کب ہوگی بینش اس شادی میں اگر ڈلے تھا نا تو یقین مانیے کہ وہ آپ کی سپورٹ میں تھا آپ کے لف سٹارز بھی بہتر ہیں دو ہزار بیس اکٹوبر سے ستاروں کی رکاوٹ ختم ہو چکی ہوئی ہے کن کا لمحہ میرے رب کے پاس ہے یہ بھی ہے کہ آپ بڑی ہوم لونگ ہوں گی بینش آپ کو اپنی گھر وہ بھی قسمت والا ہوگا جس کی آپ بیوی بنیں گی کیونکہ آپ کے آپ کے لف سٹارز بھی اچھے ہیں بچوں والا ہاؤس بھی اچھا ہے جو جو بچے دنیا میں آئیں گے گوڈ لک ایڈ آن ہوتی جائے گی اور زندگی اور حسان ہوتی جائے گی تو اوپر سے تو رکاوٹ ختم ہے کسی وقت بھی سلسلہ بن سکتا ہے آپ تیار رہیے ٹرولیز لگاتے رہیے کوشش دنیاوی کیجئے انہی میں سے آپ کا سول میٹ آپ کو مل جائے گا منگل کے دن تھوڑا بہت گوشت اگر نکال کے صدقہ دے سکتی ہیں کر دیا کریں ادو وائز انڈے کے صدقے بھی دے سکتی ہیں لیکن ٹیوزڈے کے دن جو ہے لازمی اپنا صدقہ کر دیا کیجئے اور آپ نے کہا مال اللہ نے چاہا تو مال آتا رہے گا اور میریٹ لائف کی پوزیٹیو ہونے کی اب انڈیکیشن ضرور ہے کیونکہ لف سٹارز بھی اچھے ہیں اور اب آپ کے میریج ہاؤس سے برے ستارے ایگزٹ کر چکے ہیں اب خطرہ نہیں ہے بریک اپ کا تو اب فری مائنڈ ہو کے آپ یہ رسک لے سکتی ہیں اب ہم چلیں گے ہمارا اگلا مہمان اور اگلی مہمان ہماری ہیں عزمہ سحیل عزمہ ویلکم خوش آمدید سامیہ خان لاؤنج کا پارٹ بننے کے لیے آپ پیدا ہوئی گیارہ نویمبر نائنٹین نائنٹی فائف عزمہ جی آپ کا سوال ہے کریئر آپ کے مالی حالات آپ کی شادی کب ہوگی شادی والا سوال پہ میں پہلے آؤں گی کہ شادی والے ہاؤس سے اب خطرہ بالکل نکل گیا ہے آپ کے لف سٹارز بھی ٹھیک ہیں آپ کا میریج ہاؤس بھی ٹھیک ہے اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ جو دیر ہونی تھی جو اب تک عزمہ بریک اپس ہونے تھے وہ آپ نے کاٹ لیے ہوفیلی پچھلے دو سالوں میں کوئی سیریس بریک اپ نہ ہوا ہو جو آپ کا دل تھوڑا ٹوٹے ٹوٹے ہونے والی سیچویشن نہ گزری ہو آپ کے اوپر آپ کا بھی صدقہ جو ہے منگل کے دن پرندوں کو تھوڑا سا گوش ڈال دیا کریں تو یہ صدقہ آپ کا بن جائے گا روبی آپ کا موافق سٹون ہے اور مالی حالات میں یہ والا سال تو بہتری کی انڈیکیشن ہے اور جو باہر سے پرپوزلز آئیں انہیں بھی آپ ضرور دیکھئے گا ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے یا تو آپ شادی کے بعد ملک سے باہر چلی جائیں گی یا رشتہ ہی ملک سے باہر سے آئے گا اور آپ کے ہاتھ پیلے ہو جائیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ ہوا کے گھوڑے پر لے جائے گا تو اللہ کرے وہ شہزادہ جلدی آئے اور کیریئر چھوڑیں شادی کی تیاری کریں ویسے تو اگر آپ اپنے کیریئر اورینٹڈ بھی اگر آپ ہو تو آپ کو بہت اچھے مواقع ملیں گے اس ماں کام کرنے کے یہ بھی اپنی گھٹلک سے فائدہ اٹھائیے گا ہو سکتا ہے باہر تو زندگی ایسی ہے کہ اپنے ہسپن کا بازو بننا پڑتا ہے تو یہ ضرور اپنا فائدہ رکھئے گا کہ جو ہے ان کے بازو بنیے گا کیونکہ یہ آپ کے جو جوب ہاؤس ہے اس میں ہی ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کو بہت اچھے مواقع ملیں گے جوب ایریا کے اندر جو ہے اور نظر آتا ہے کہ آپ کسی دوسرے ملک میں سٹیزن شپ کی یہاں تک بھی ہے کہ آپ کے پاس ایک اور نیشنالیٹی کا کارٹ نظر آتا ہے اب ہم پہنچیں گے جی جو ہماری آخری مہمان ہے آج کی انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم ان کا نام سیغہ راز میں رکھیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ان کا نام کیوں سے شروع ہوتا ہے ہے وہ خاتون یہ آپ لوگوں نے اچھا کرنا شروع کر دیا کیونکہ میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتی تھی کہ آپ اپنا جنڈر ضرور بتائیے اگر آپ نام کو سیکرٹ رکھنا چاہتے ہیں اچھا جی کیوں ہماری پیدا ہوئی تھرٹین اکٹوبر نائنٹین ایٹی فور کو تیرہ اکٹوبر نائنٹین ایٹی فور رات کے ساڑھے دس بجے سیکنڈ میریج کا پوچھا ہے جاپ اور ملک سے باہر سیٹلمنٹ کیونکہ آپ مجھے دیرہ شاید ہمارے لاؤنج سے آپ کو یہ خبر ملنی تھی تو یہ سال بیسٹ اپورٹنیٹی دیرہ سیکنڈ مارج کے لیے جو ہے آپ تیار ہو جائیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ضرور ہے کہ پچھلے دکھ میرا رب آپ کے ختم کر دے گا کیونکہ اس وقت اتنے اچھے ہزبنڈ کی انڈکیشن ہو رہی لاؤنج ایسے ہیں کیوں کہ آپ کو کبھی لگتا ہے کہ یہ تو مجھے جانتا ہی نہیں ہے تو یہ تھوڑی سی لکا چھپی جو ہے یہ آپ کے لاؤ سٹار کا ایک پرابلم ہے اس پہ نہ پریشان ہوا کریں کیونکہ یہ ایک نظر آتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ والا سال پوسیبلیٹی ہے یہ دھائی سال جو شروع ہوئے دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس اور دو ہزار تئیس یہ والے جو تین سال ہیں یہ ہو سکتا ملک سے باہر کوئی اپرچونٹی دے دیں آپ کو لیکن اگر میں دیکھوں تو مجھے یوں نظر نہیں آتا کہ آپ ہمیشہ کے لیے باہر جا سکتی ہیں خانہ مال بھی آپ کا اچھا ہے مال کی تنگی بھی انشاءاللہ آپ پہ نہیں آئے گی صرف آپ نے مینج کرنا ہے کہ آپ پیسے کو سنبھال نہ کیسے ہے موٹ سوئنگ آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں اگر آپ آسٹریلین اوپل پہن لو اپنے ساتھ تو آپ نئی سیلیکشن بھی آسانی سے ہو جائے گی اور آپ کے موٹ سوئنگ کو بھی وہ کنٹرول کرے گا آسٹریلین اوپل وائٹ رنگ کا ہوتا ہے سیدھے ہاتھ میں پہننا ہے یا پانی میں مچھلیاں ہو آپ کوئی بھی چیز کھانے کی ڈال اعظم یا اللہ ہو یا سلام کے صدقے اپنی سلامتی رب سے مانگتی رہیے تو یہ تھے ہمارے آج کے پانچ مہمان اور آپ لوگ بھی سلسلہ جاری رکھیں کیونکہ میں تو ایمانداری سے ہر ہفتے ہورسکوپ کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پانچ مہمانوں کے جواب ایمانداری کے ساتھ ابھی لیپ ٹاپ سلو بھی تھا تو میں ٹیم سے کہہ رہی تھی کہ میں چاہوں بھی نہ تو میں جھوٹ نہیں بول سکتی کہ میں خود سے جواب ازیوم کر لوں میرا لیپ ٹاپ نہ چلے لیکن شکر ہے آج پانچ مہمانوں کی قسمت تھی میری نیت نیک تھی کہ میرا لیپ ٹاپ چل پڑا بشرت زندگی صحت سلامتی میرے رب نے چاہا اگلے ہفتے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی ذہن میں رکھے گا کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے یہ ایک اندازے ہیں انسانی اندازے اتنی ہی رہنمائی ملتی ہے جتنی محکمہ موسمیات بھی آپ پہ مہربان ہو کیونکہ یاد رکھئے حق اقل عباد کی معافی نہیں ہے کسی کا دل توڑنا کفر کے برابر ہے تو کوشش کیجئے کہ دلوں کو راضی رکھئے تاکہ اوپر والا آپ سے راضی رہے فی امان اللہ اللہ آپ سب کا نگے بان و تینک تینک کردو تینک تینک